السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آج کے دھماکے دار ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں چلیے جلدی سے آج کا رنڈاون آپ کو بتاتی ہوں تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے پریکٹس انڈ پروسیجر بل یعنی آٹ کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ کیا آیا ہے اور پورا دن جو ہے وہ کیا گرما گرمی ہوئی اس کے حرابہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان اور آسم منیر صاحب کا ایک ویڈیو لیک ہوا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی روٹیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان کو فائنلی آگ کر دیا گیا ہے اور کس نے ان کو آکھ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھی آج ہم بات کریں گے سابر شاکے کی بیوی یعنی ان کی میسس کا ایک سکینڈل منظر عام پر آیا ہے وہ سکینڈل کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور عمران خان کے وکیل جو ہیں جو پچھلے دنوں مکے دھکے مار رہے تھے آج ان کو دھکے پڑے ہیں اور کچھ نامعلوم افراد نے ان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کی ہے اور کیا کیا کچھ ان کے گھر سے لے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے شدت اختیار کر گئی ہے پورا معاملہ ہے کیا اور آج اگر ٹائم مل گیا تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پورے پاکستان میں لوگ ڈاؤن جیسی خطرناک بیماری کے بعد جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا پلان کر لیا گیا ہے تو چلیے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایکٹ کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ فائنلی مسترد کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلو کہ انہوں نے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اور اٹونی جنرل اسمان منصور جو ہیں انہیں پہلے اپنے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا فیصلی کے اندر یہ کہا گیا یہ بتا دو کہ فیصلہ جو ہے وہ دس پانچ دس کے حساب سے آیا ہے یعنی کہ ٹوٹل اگر دس ججز تھے تو اس میں سے پانچ کا فیصلہ کچھ اور آیا ہے پانچ کا فیصلہ کچھ اور آیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پانچ دس کا تناسب ہے اسے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے جسٹس اجازول حسن ہیں جسٹس مزیب اختر ہیں جسٹس آئیشہ ملک ہیں جسٹس مزاہ نکوی ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں انہوں نے ایکٹ کی مخالفت کی جبکہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے اس ایکٹ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا اور ماضی سے اطلاق کی جو شک ہے سات اور آٹھ اس سے مسترد کر دی گئی ہے جس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس سردار تارک اور جسٹس منصور سمیت سات ججوں نے ماضی سے اطلاق کی حمایت جو ہے وہ کی ہے اور اس کے حرابہ فل کورٹ نے چھے اور نو کے تناسب سے از خود نوٹس جو ہے اس کے کیسز کی اپیل کے حق کی شک کو برقرار رکھا ہے تو یہ خوشہ ان بات ہے کہ پارلیمان کی باتیں بھی مانی جائیں گی پارلیمان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ لگاتار اپنا ریکارڈ جو ہے وہ منٹین کرتے جا رہے ہیں اور بڑا اچھا سلسلہ وہ چلا رہے ہیں اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں لگاتار یہ خبریں پھلائی جا رہی تھیں کہ وہ پاکستان نہیں آنے والے پھر ان کے بارے میں بہت ساری چیم اگویاں کی جا رہی تھیں تو ساتھ میں آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے وہ نہ سے پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ لنڈن سے روانہ ہو چکے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب میں میں نے جیسے کہ آج سے ایک مہینہ پہلے آپ کو ان کا پلان بتا دیا تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا پلان جو ہے وہ پہلے دو ممالک کا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتا چائنا بھی شامل ہو جائے لیکن دو ممالک جو ہے وہ کنفرم ہیں یعنی کہ پہلے وہ ایک ہفتے کا خیام کریں گے سعودی عرب میں اور اس کے بعد وہ وہاں سے عمرہ کرنے کے بعد اور وہاں کے ہائی اوفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے بعد پہنچیں گے دبائی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں آئے گی ہم انویسمنٹ نہیں کریں گے اور اب کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں وہ ٹیکل کر کے ہی وہ پاکستان آئیں گے جو کہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور دوسری طرف جو ہیں وہ نواز شریف کے نام کے تصویروں کے ٹرکس جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں سائیڈ پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہے ہیں اور موٹر سائیکلز کی ریلی جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں نکل رہی ہے ان کے سمجھ لیں کہ استقبال کے لیے نکل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک مرتبہ جب اعلان کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے آنے کا اس وقت جو ہے وہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر سے ہی گھوم کی چلے گئے تھے یعنی ائرپورٹ کے آس پاس تھے ہو کے چلے گئے تھے لیکن لوگوں کا اس طرح سے استقبال وہ نہیں ہو سکا تھا بہرحال پر آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ نواز شریف کو اس وقت سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے اور یہ جو سائٹ پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے یہ کافی وائرل رہا آج کے دن یہ ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پاکستانی ہائی کمیشنر نے نہ صرف ان کے ساتھ ملاقات کی بلکہ ان کو سرکاری پروٹوکول دیا اور نواز شریف جو ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول کے تحت ہی ایک وزیراعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہی پروٹوکول ان کو آگے سعودی عرب میں ملنے والا ہے اور وہی شاہی پروٹوکول ان کو جو ہے وہ یو اے ای میں ملنے والا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ کوئی جو ہے وہ جہاز سے اتار دیا جاتا ہے کسی کو جہاز پر بٹھا کے جہاز واپس منگوالیا جاتا ہے کوئی گھڑی چور کہلاتا ہے کسی کو گھڑیوں کی وجہ سے توشہ خانہ کی وجہ سے زلیل ہونا پڑتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کو لوگ زلیل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اس کو چور چور کے نارے لگاتے ہیں مدینہ کے اندر لگاتے ہیں مکہ کے اندر لگاتے ہیں مگر اس کو شاہی پروٹوکول ملتا ہے اس کو عزت ملتی ہے تمام ممالک اس کے پر ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے وقت جو ہوتا ہے نا وہ بڑا استاد ہوتا ہے وہ ہر چیز آپ کو سکھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو اب اگلی خبر جناب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں بہت زیادہ کشمکش چل رہی ہے اور وہ کیوں کیوں چل رہی ہیں اور کیسے کیسے چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک سنواتی ہوں جناب جی ٹوٹر کے اوپر یہ لوگ اپنا پروگرام کر رہے تھے محترم جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور یہاں پر ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں اور خدشات ان کو کیا ہیں وہ سننے کے بعد آپ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جائیں گے یہ خاتون اس بات کے خدشات کا ذکر کر رہی ہیں جس میں یہ فرما رہی ہیں کہ جنرل آسے منیر کا ڈنڈا جو آج کل کریک ڈاؤن کر رہا ہے اور جو مافیاز کی اوپر چل رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے اندر ڈالر مستحقم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہیں مترقی کی طرف گامزن ہے تو ان محترمہ کو جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں یہ فرما رہی ہیں کہ اگر تین مہینے مزید اچھی کارکردگی جنرل آسے منیر نے دکھا دی تو سب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو بھول جائیں گے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان یوتھیاز کو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے یا آپ کے ملک میں کوئی ڈکٹیٹر ہے یا آپ کے ملک کے اندر کوئی پولیٹیشن ہے اگر وہ ملک کی ترقی کا پیہ جائم نہیں ہونے زیرہ اور ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے ایکانومی بہتر ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہ عمران خان کر رہا ہے یا نواز شریف کر رہا ہے یا کوئی آرمی چیف کر رہا ہے وہ جو کوئی بھی کر رہا ہے آپ کو تو اسے سرہنا چاہیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کچھ عمران خان کرے چاہے وہ کشمیر کا سودھا کر دے وہ سب کچھ بیچ جائے وہ گھڑیاں بیچ کے کھا جائے تو آپ اس کے سپورٹر ہیں لیکن اگر پاکستان کے اندر ترقی کا پیہ چلے گا مہشت چلے گی تو آپ کو دکھ ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کے ایجنٹس ہوئے یا آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ خاتون کیا فرما رہی ہیں اپنی جو ہے نا مطلب سکولوں میں ڈاکیومنٹریز دکھائی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کتنے عرصے تک یہ اثر رہے گا خان صاحب کا یہ ذہن سازی کر کے پچھتر سال تک دوبارہ غلام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ وہاں بھول جائے گی یقین کریں سارا نہیں بھولے گی حسیب نہیں بھولے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر ٹائم سپینڈ کیا ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ ساری عذیتیں کٹھے ہیں ہم نے شیئر کیے نا وہ ہم لوگ نہیں بھولیں گے لیکن باقی جو روزگار کے اس میں عوام پس رہی ہے نا وہ سب بھول جائے گی اولے تین مہینے آپ ان کو اکانومی اچھی کر کے دکھا دے گا نا یاسم منیر تو یہ عوام بھول جائے گی اگلی خبر بڑی خطرناک ہے اور وہ خطرناک خبر یہ ہے کہ جو ہیں زنابی علی بشرا بی بی ان کے بارے میں اچھا طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے خلاف شکنجا بھی بڑا سخت ہوگا مانکہ صاحب آلریڈی اندر ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا جب بیٹا ہے موسیٰ مانکہ اس کو انہوں نے چوبیس کروڑ پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اس کے اوپر بھی ان سے بہت سارے سوال پوچھ گئے ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو تب انہوں نے کہا کہ میں تو ایک انپڑھ عورت ہوں مجھے تو انگریزی بولنی نہیں آتی میں جواب نہیں دے سکتی میں یہ نہیں کہہ سکتی میں وہ نہیں کہہ سکتی آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ خبر دیتی جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو بہن ہے ان کے درمیان ہاتھ تھا پائی ہوئی ہے اور اب وہ جو اقتدار اور طاقت کی جنگ ہے وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے اس کے اکارڈنگلی میں چاہتی ہوں کہ میں ایکزیکلی آپ کو پڑھ کے سناؤں کیونکہ چاہید میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا جو میں پڑی ہوئی تحریر آپ کے ساندھر رکھوں گی تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ یہ جتنے بھی صحافی ذرات ہیں یہ خبر پورا دن شیئر کرتے رہے ہیں ذرا خبر ملائزہ فرمائیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل آیاں ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت اندر ہی اندر وہ کشمکش چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو لیڈ کون کرے گا کیونکہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ کافی بھاری بھر کم ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اوورسیز یوٹھیاز ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے امران خان کو دیتے ہیں ویسے بھی امران خان نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ تقریباً نو عرب کے قریب ان کو صرف شوقت خانم کا اکٹھا ہوتا ہے اب پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ جو بننے کے لیے تین لوگ ہیں وہ جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں یعنی کہ نیازی صاحب وہ صرف اور صرف اپنی بہن کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ یقین رکھتے ہیں ظلفی بخاری کے اوپر لیکن معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کرتا ہے جب علیمہ باجی نے نیازی صاحب کو یہ خبردار کیا کہ جس ظلفی بخاری کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ظلفی بخاری دراصل کس کی مٹھی میں ہے وہ تو بشرا بی بی کی مٹھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بشرا بی بی اور ظلفی بخاری کا ایک آڈیو بی لیک ہوا تھا اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں آپ کو اچھا طریقے سے بتا ہے کہ وہ دولت کے عشق میں گرفتار ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ریڈ پڑی تھی جس دن نیازی صاحب کو گرفتار کیا جانا تھا اس دن بھی وہ افسران کو کہتے رہی کہ وہاں جو ایسی لگا ہوا ہے اس ایسی کے اندر پیسے آپ کو پیسے لے جاؤ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے نیازی صاحب کی بیسمنٹ سے کچھ عربوں روپے کا معاملہ کچھ بلاک منی بھی غائب ہوئی تھی جو بوریوں میں بھر بھر کے بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے مبیانہ طور پر کہ انہوں نے ہی در ادھر کی تھی اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چوبیس کروڑ روپے وہ اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ابھی جمع کروا چکی ہیں تو پیسے کے لیے بسیکلی وہ وقتی طور پر نیازی صاحب کے لائف میں آئی تھی تو اب جو ہیں بشرا بی بی جو ہیں ان کو دولت کا آپ کو پتا ہے کہ عشق ہے تو ایسے میں ان کے ہاتھوں میں ظلفی بخاری بھی ہیں تو علیمہ باجی جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ خوف زیادہ ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب میں اسطور میں تھی تو آپ کو وہاں سے میں نے ڈائریکٹ ریپورٹ کیا تھا جب میں نے آپ کو بتا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کچھ عرب ممالک کی شخصیات سے ملاقاتیں کر چکی ہیں اور ان کو یہ کہہ چکی ہیں کہ نیازی صاحب کو میرے ساتھ جو ہے وہ کسی عرب ملک میں بھی دیا جائیں جو کہ ان کی درخواست جو ہے برد کر دی گئی اس کے بعد بشرا بی بی نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ یہ کر دیں کہ اگر آپ ان کو نہیں چھڑوا سکتے تو آپ ان کو ان کے گھر کے اندر نظر بند کروا دیں یعنی کہ زمان پارک کے اندر تاکہ میں ان کو انسٹرکشنز دے سکوں لیکن وہ جو عرب کی شخصیات تھیں انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کی گیرنٹی نہیں لے سکتے ہمیں نہیں بتا کہ خان صاحب کس وقت کیا کر دیں گے تو لہٰذا جو بشرا بی بی ہیں وہ اس بات کے اوپر بھی بڑی تل ملائیں کیونکہ اس وقت جو خان صاحب ہیں وہ جیل میں جو سب زیادہ بلاتے ہیں وہ اپنی علیمہ باجی عرف سلائی مشینوں والی آنٹی جو ہیں ان کو بلاتے ہیں تو بشرا بی بی کے جو ہاتھ سے معاملات کیونکہ نکل رہے ہیں تو جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو طاقت کا تناسب ہے کیونکہ وہ بگڑ رہا ہے کیونکہ وہ علیمہ باجی کے پاس نہیں جانے دینا چاہتی ہیں اور علیمہ باجی جو ہیں وہ ظلفی بخاری اور بشرا بی بی کے پاس نہیں جانے دینا چاہتی ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ باقیوں کے پاس نہیں جانے دینا چاہتی ہیں تو اس وقت جو ہے ان کے بیچ میں یہ جنگ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ایک ویڈیو لیک ہوا ہے جس کو بنایا ہے جی پی ٹی آئی والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے وہ شکوہ اور جواب بے شکوہ کے اوپر وہ ویڈیو جو ہے وہ لیک کیا ہے پورے سوشل میڈیا پہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک عظم و حمد کی دیوار بن کے کھڑا ہے اور سامنے سے اس کے جواب میں وہ تو شکوہ ہو گیا اب جواب شکوہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے وہ جواب شکوہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک گولڈن کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور سامنے والی جو طاقت ہے اس کا سمجھ جائیں وہ کون طاقت ہے جو طاقت کچھ بھی کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد تو اس طاقت کے جو سوال و جواب ہو رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ آپ بھی سنیے میں بھی سنتی ہوں اور اکٹھے محضوس ہوتے ہیں مجھے ایک موقع دے دو میں ملک ٹھیک کر دوں گا لیکن تمہیں موقع دیا تو تھا تمہاری وجہ سے ہم بدنام ہوئے اس دفعہ تم کیا نیا کروگے کیا کہنا چاہتے ہو پچھلی دفعہ تم نے تیسری شادی کی تھی اس دفعہ کیا چوتھی شادی کروگے میں میں تم نے کیا تبدیل کرنا ہے کیا فارا گوگی کی جگہ کوئی نئی فرنٹ خاتون بنا کر کرپشن کروگے اس دفعہ میں سب تبدیل کر دوں گا تو پھر خانہ کعبہ والی گھڑی کو کیوں نہیں بخشا نے کرپشن نہیں کی وہ تو میری اپنی گھڑی تھی تمہاری گھڑی تھی تو توشہ خانہ کو بیس فیصد کیا جاہیز سے جمع کروائے تھے میں اصل میں کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں پچھلی دفعہ جب موقع دیا تب تو تم نے ایک روپیہ واپس نہیں کیا الٹا پراپرٹی ٹائکون کو ساٹھ عرب کا ناجائز فائدہ دیا دیکھیں وہ میرا نہیں شہزاد اکبر کا قصور ہے تو پولیس ریفارمز کا جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا وہ میرا نہیں وہ عثمان بزدار کا قصور ہے تو عثمان بزدار کو کون لائیا وہ میرا نہیں وہ تو بشرا بیگم کا قصور ہے تو بشرا بیگم سے شادی کس نے کی وہ میرا نہیں وہ تو آنچودھری کا قصور ہے بھائی پھر تم نے اس دفعہ کون سی نئی تبدیلی لانی ہے دیکھیں پچھلی دفعہ تو جنرل باجوا نے تبدیلی نہیں لانے دی تو پھر جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کیوں دی وہ میرا نہیں جنرل باجوا کا قصور ہے تو پھر تم نے امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام کیوں لگایا وہ تو عوام کا قصور ہے عوام امریکہ والی کہانیاں شوق سے سنتی ہے بھائی قصور ہمارا ہی ہے جو تم جیسے نالائق اور منافق کو حکومت کرنے دی ہمارے پر عوام کا غصہ جائز ہے جو تم جیسے منافق کو موقع دیا اب ہماری توبہ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ وہ اتزاز حسن جنہوں نے خوصہ صاحب کے ساتھ مل کر خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیفرینڈ کیا آخر کار جو ہیں اتزاز حسن جو ہیں وہ ہار مان چکے ہیں اور فائنل ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیازی صاحب کو لمبی سزایا پر پھانسے آنے والی ہے اور جب ان سے صاحبی نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو خان صاحب کی اتنی فکر ہے تو آپ ان کا مقدمہ کیوں نہیں لڑڑے تو اس پہ انہوں نے کہا مجھے تو ڈاکٹرز نے منع کیا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں لی نہیں گویا کہ نیازی صاحب ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کیا فرمارے ہیں اتزاز حسن خود ہی سن لیجئے اس کو صدا اس لیے ہوگی اور جلدی ہو جائی ہے اگلے تین چار دن میں اور لمبی سزا ہوگی لمبی سزا ہونے جاری ہے وہ صدا تو دیں گے وہ تو عمر قید سنائیں گے لیکن یہ صدا دو سال ہوتی ہے یا چھ مہینے ہوتی ہے یا ایک مہینے کی ہوتی ہے یہ تو سیاسی حالات بتاتے ہیں خان صاحب نے کوئی جیل سے پیغام بھیجا آپ کے لیے نہیں میرے لیے نہیں کبھی ملاقات کا پلان ہے میرا بھی کوئی پلان نہیں ہے خان صاحب سے ملاقات کا خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں صاحب ایک سیکنڈ پر آخری بات میں نے پوچھنی ہے کہ آپ عمران حان کے ہمسائے بھی ہیں درینہ دوست بھی ہیں اس وقت عمران حان فسے ہوئے ہیں چاروں طرف سے مشکلات میں ہیں تو آپ ان کے وقالت کے لیے کیوں نہیں میدان میں آ رہے ہیں نہیں میں وقالت میں کر رہا ہے خوصہ صاحب اور میں اب مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی اور یہ بڑے ٹینشن کے کیسز ہیں اور جناب جاتے جاتے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں شیر افضل مروض جو پچھلے دنوں مکہ جو ہے وہ اپنا چلاتے ہوئے نظر آئے تھے اور افنان اللہ کو انہوں نے مارا تھا اب فائنلی ان کا مکہ ان کے گھر پر پڑ گیا ہے اور کس طرح سے ان کا سولر سسٹم اکھار دیا گیا ہے ان کا گھر توڑ دیا گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں فارم ہاؤس کو آپ دیکھیں نا کیمرے کی نظر سے اچھا اس دن آپ کو میں نے انٹرویو دیا تھا نا تو وہ جو وائرل ہو گئی تھی بات جس پہ ہر جگہ پہ تو یہ وڑنا یہ ہوتا ہے یہ وڑ گیا ہے فارم ہاؤس فارم ہاؤس کو کیا ہو فارم ہاؤس وہ جو تھا نا مجھے تو بعد میں پتہ چلا کوئی ترکاری گر آ رہا ہے کوئی چائے گر آ رہا ہے اس آئیڈیا پہ تو پھر یہ چیز فٹ ہوتی ہے اصل وڑ ہاں آگے آپ کو یہ بتانا تھا دیکھیں انہوں نے گھر گرا دیا لیکن جو سب سے مکروف فیل کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں سے جنریٹر لے گئے پچیس لاک روپے کا تھا پھر میں نے سولر لگائے تھے رات کیلئے جنریٹر تھا دن کیلئے سولر تھے سولر ایکوپنٹ انورٹر ائر کنڈیشن فریج فرنیچر وہ دو ٹرکوں میں لے گئے تو شیر افضل مروت کی کہانی بھی آپ نے سن لی ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ حالیہ دنوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ پرانا واقعہ ہے لیکن اس کو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے تو یہ تھیں آج کی تمام خبریں جو پوائنٹس رہے گئے ہیں وہ اگلے والے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باریا جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ علیمہ آنٹی ارفسلائی مشینوں والوں کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور بتائیے کہ پریکٹس ان پروسیزر بل کی اوپر جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اسے آپ اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں اور نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور وہ چیمگویاں جو کھو رہی تھیں خاص طور پر خوصہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جس دن وہ آ جائیں گے میرا نام بدل دینا تو خوصہ صاحب کا نیا نام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور ساتھ کیے کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت جو اب رو رہے ہیں کہ ہائے ان کے گھر کو مصمار کر دیا گیا ہے اور ان کے گھر سے چیزیں اٹھا کے لے جائی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئی کمنٹ سیکشن میں شائع کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی سازیہ جاننے کے لیے بیسہ کنیکٹیڈ رہنا ہرکیز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے پان